اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبتو للمتقین صحب السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سلی علی محمد والے محمد وعالی طیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العزم روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت علی ععدائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط خال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و متخن کلامه المبین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجسہ اہل البیت و یتحرکم تطہیرا فشلے ہفتے آپ کی خدمت میں قبلے کے حوالے سے کچھ مسائل ارس کیے گئے تھے آج بھی انہی مسائل کو آگے بنانے کا ارادہ ہے فشلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ وہ آدمی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کیسے قبلہ روح ہوگا اور وہ آدمی جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ کیسے قبلہ روح ہوگا آج کا مسئلہ ہے کہ وہ آدمی جو نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ پا رہا ہے اور نہ ہی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو واضحی بات ہے کہ اسے لیٹ کر نماز پڑھنی ہے تو جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھے گا اس کی عبادے میں دو بحثیں ہیں پہلی رحث کے لیٹے گا کیسے اور دوسری بحث کے قبلہ روح کیسے ہوگا تو وہ آدمی جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے اگر وہ پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے تو پھر سوال ہے کہ کس پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے جب تک اگر دائیں پہلو کے بل لیٹ سکتا ہے بائیں پہلو پر نہیں جائے گا اور اگر دائیں پہلو کے بل نہ لیٹ سکتا ہو تو بائیں پہلو پر لیٹے گا اور جب دائیں پہلو بھی ممکن نہیں ہے بائیں پہلو بھی ممکن نہیں ہے تو چھت لیٹے گا آسمان کی طرف لوگ کر کے یہ تو مسئلہ ہوگی ہے لیٹے نے کہا اب قبلہ رکھ کیسے ہوگا جب انسان دائیں پہلو کے بل لیٹے تو اس طریقے سے لیٹے کہ اس کا فرنٹ قبلے کے جانے ہو اور اگر بائیں پہلو کے بل لیٹے تب بھی ضروری ہے اس کا فرنٹ اگلا حصہ وہ بھی قبلے کے جانے ہو اور اگر چت لیٹ رہا ہے یعنی کتنا پہلو نہیں ہے بلکہ سیدھا قبلہ رکھ ہے تو ضروری ہے کہ اس طریقے سے لیٹے کہ اس کے پیروں کے تلوے قبلہ رکھ ہو بس لیٹ کر جو آج بھی نماز پڑھ رہا ہے اسے کس طریقے سے لیٹنا یہ بھی ارز کیا آپ کی خدمت میں اور کس طریقے سے وہ قبلہ رکھ ہوگا یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا اگرہ مسئلہ جو ہمارے پاس ہے کہ نماز میں ہم نے قبلہ رکھ اس طرح سے ہونا تھا کچھ ایسی ہے کہ انسان نماز نہیں ہوتی لیکن نماز سے ریلیٹک چیزیں ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ لی یاد آیا کہ تشعود بھول گیا ہوں نماز کا تشعود نماز کے بعد اب پڑھنا ہے تو کیا اس میں بھی قبلہ رکھ ہونا ہے ایک سوال دوسرا سوال نماز میں کسی رکعت کا ایک سجدہ بھول گیا تھا بعد میں یاد آیا کہ وہ سجدہ تو انجام نہیں دیا ہے تو اس سجدے کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے بعد انجام دے تو اب وہ نماز کا سجدہ جو بھولا ہوا سجدہ تھا نماز کے دوران میں اسے انجام دے رہا ہے تو کس طریقے سے وہ اس سجدے کو انجام دے گا کیا اس کے لئے بھی قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے دو تیسری چیزی ہے کہ بعض وقت انسان کو نماز میں کچھ غلطیاں اور کچھ بھولوں کی وجہ سے ایک پلنٹی لگتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سجدہ سہو سجدہ سہو کی جب ذمہ داری کسی انسان پر آگئی ہے کہ تمہیں ذمہ داری یہ ہے کہ تم نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دو تو کیا سجدہ سہو کے لئے بھی قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے تین چیزیں آپ کی خدمت میں عصیم ہونا تشہود کہ تشہود اگر بھولا ہوا ہے نماز کے بعد پڑھ رہا ہے تو کیا اس تشہود کو پڑھنے کے لئے قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے جی ہاں قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے نمبر دو بھولا ہوا سجدہ ہے اسے انجام دے رہا ہے تو کیا اس کے لئے قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے جی ہاں اس کے لئے بھی قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے رہ گیا سجدہ سہو کہ سجدہ سہو کو انجام دیتا ہے وہ قبلہ رکھ ہونا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے کہ سجدہ سہو انسان قبلہ رکھ ہو کر انجام دے 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 تو اچھی بات ہے ثواب ہے پہتر ہے لیکن ذمہ داریں نہیں ہیں وہ قبلے سے ہٹ کر بھی کشبہ قبلہ دائیں جانے بائیں جانے کو انجام دے سکتا ہے اب چونکہ بیش میں بات آ گئی سجدہ سہو کی یہ ہوتا کیا ہے یہ سجدہ سہو جب بھی کہا جاتا ہے کہ فنہ وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ شاہو لازم ہو گیا ہے ضروری ہو گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نماز فتم کرنے کے بعد سجدہ شاہو کے ارادے سے سر کو زمین پر رکھیں یعنی سجدہ کریں پھر بیٹھ جائیں پھر دوبارہ سے سجدہ کریں پھر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ایک تشہود پڑھیں اور اس کے بعد آخری والا سلام پڑھیں یہ جو عمل انجام دے گا یعنی دو سجدے ایک تشہود ایک سلام یہ پورا پیکج ہمارے ہاں کہلاتا ہے سجدہ شاہو اب آپ صحابہ کریں گے کہ مولانا اس سجدہ شاہو میں کچھ ذکر بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے ہم نے تو بیان نہیں کیا ہم نے کہا کہ سجدے میں سر رکھے سر اٹھا لے پھر سر رکھے پھر اٹھا لے پھر تشہود پڑھے اور سلام کا آخری جس پڑھے اس کا سجدہ شاہو مقبل ہو جائے گا تو سجدہ شاہو میں آیت اللہ سیستانی کیا پر کوئی ذکر لازم نہیں آپ نے سر رکھ دیا اٹھا لیا پھر رکھ دیا پھر اٹھا لیا کافی ہے لیکن بعض دوسر مراجعہ کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا وہ ذکر یہ ہے بسم اللہ و بللہ السلام علیکہ ایو نبی و رحمت اللہ و برکاتہ سلام کو جو جز ہے جو نماز کے سلام میں پڑھایا تھا وہ یہاں پر پڑھ لیں بسم اللہ و بللہ یہ آیت اللہ سیستانی کیا بہتر ہے کہ پڑھ لیں لیکن ضروری نہیں ہے اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ ایک مرتبہ سجدے میں صدق ہے پھر اٹھائیے پھر اٹھائیے تشہود پڑھئے سلام کا آخری والا جز پڑھئے تو آپ کو یہ سجدہ سب مکمل ہو جائے گا وہ جو آپ کے اوپر ایک قسم کی پلنٹی آئے تھی کہ آپ گھول ہو گئے کوئی چھوک ہو گئے تو وہ اس کا جبران اس سجدے کی وجہ سے ہو جائے گا ایک مرتبہ مل کر دور پڑھئے گا ایک بہت کام کا پریکٹیکل مسئلہ ہے کہ جو جاننا بڑا مفید ہیں ہم لوگوں کے لئے خصوصیت سے ان لوگوں کے لئے جو عمل کرنا چاہتے ہیں عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں تو شریعت نے ان کو ایک خاص قسم کی اپورچنٹی دے رکھی ہے وہ کیا ہماری بحث سر رہی ہے ذہن میں رہے ہماری بحث سر رہی قبلے کے بارے میں تو ابھی تک سے پچھلے ہفتے سے لے کے آج تکی جو گفتگو تھی وہ واجب نمازوں کے بارے میں تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحب نماز میں قبلہ لوگ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں پہلی بات یہ ہے کہ مستحب نماز میں اس کو تھوڑا سا پلک کے بولیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لئے مستحب نماز ایسی نماز ہے جس نماز کو انسان چلتے ہوئے پیدل واکنگ کے دوران انجام دے سکتا ہے مستحب نماز کو انسان واکنگ کے دوران انجام دے سکتا ہے اور اگر کسی چیز پر سوار ہو موٹر سائیکل پر ہے گاڑی میں ہے بس میں ہے ٹرین پر ہے کسی جانور پر سوار ہے ہوائی جاز میں ہے تو سواری کے دوران بھی سفر کے دوران بھی مستحب نماز انجام دی جا سکتی ہے یہ مسئلہ میں نے آپ خدمت پر انجام دے تو آپ سوال کریں گے قبلہ ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن تو الگ الگ ہوتی ہے کبھی ہم قبلے کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی ہم قبلے کی طرف نہیں ہوتے ہیں تو جب انسان مستحب نماز کو چلتے ہوئے انجام دے تو اس کے اوپر سے قبلہ تو کھوڑنا لازم نہیں رہتا دو باتیں ہوں گی اب آگے کہ مستحب نماز مثال کے طور پر فجر کیلئے آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد آ رہے ہیں اور ٹائم بہت شورٹ ہے آپ فجر کی نافلہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہنچیں گے تو یہاں پہ جماعت پھڑی ہو چکی ہوگی آپ وہاں سے گھر سے نکلی ہے نافلہ کے نیت باندھی ہے اور اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ذکر اذکار پڑھتے ہوئے مسجد پہنچ جائی ہے مسجد پہنچتے پہنچ دے آپ کی مثال کے طور پر نافلہ توام ہوگی آپ جماعت پہ شرکت ہو جائے تو نافلہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور یہ بات کہ قبلہ کہاں گیا تو جب ہم چلتے ہیں مستحب نام دیتے ہیں تو اس وقت قبلے کی پیدوی کرنا لازم نہیں رہتا روح میں قبلہ ہونا لازم نہیں رہتا اب اس کو پیدل چلنے کے مسئلے میں ڈالیے کسی سواری کے مسئلے میں جالیے کسی مشین کے سواری کی بات کیجئے کسی حیوان کے سواری کی بات کیجئے تمام صورتوں مسئلہیں کیے کہ مستحب نماز حالت حرکت میں چلتے میں سفر کے دوران پڑھی جا سکتی ہے اور جب انسان ایسے پڑھ رہا ہو تو قبلہ روح ہونا اس کے لئے بلکل ضروری نہیں رہتا ایک مطلب ملکہ دورت پڑھ دیئے پچھلی گفتگو میں جو ہمارا یہ دوسرا حصہ تھا اس دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں نحج البلاغہ کے دو کلمات تلکسار عرض کیے گئے ایسے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ آج اپنی خدمت میں نحج البلاغہ کا تیسرا کلمہ لے کر آیا ہوں جو میرا مولا علی بن عبی طالب پر کلام ہے یہ کلمہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک کلمہ کے اندر بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر تقریباً یہ آٹھ جملے ہیں جو ایک ہی کلمہ کے اندر جمع ہو گئے ہیں اور آٹھ جملے آٹھ دنیا ہر جملے کے اندر ایک داستان ہے اور ایک دنیا ہے اخلاق کی ایمان کی معرفت کی سمجھ کی جو آپ کہیں وہ ہر فکر ایک اندر پائے جاتے ہیں اور ان جملے کی خوبی یہ ہے کہ ان آٹھ میں سے آٹھ کے آٹھ جملے دو جوز پر مشتمل ہیں پہلا جوز پڑھتا ہوں پہلا کلمہ پڑھتا ہوں اس میں سے امام فرماتے ہیں کہ بخل عائب ہے اس کے بارے میں بخل کے بارے میں چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ سہر حاصل گفتگو کی تھی لہذا آگے بڑھیں گے لیکن دو جملے کہہ کر پڑھ دوں آپ کی خدمت میں ایک عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں پر جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اگر دو چیزیں جن کا آپس میں زد کا تعلق ہو ازداد جسے ہم کہتے ہیں جیسے دن اور رات اور دو اور چیزیں کہ جن کا آپس میں زد کا تعلق ہو جیسے کہ اندھیرہ اور اجالہ تو اگر دو زدوں میں سے ایک زد کے لیے ان دو زدوں میں سے ایک زد کو ثابت کر دیں تو دوسری زد کے لیے دوسری چیز خود با خود ثابت ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر میں کہوں آپ کی خدمت میں کہ دن روشن ہوتا ہے تو دن کی زد کیا ہے دن کی زد ہے رات اور روشن کا زد کیا ہے اندھیرہ تو یہ جملہ خود با خود اس میں چھپا ہوا ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے کیونکہ جب دو چیزیں آپس میں زد اور ازداد کا تعلق لکھتی ہیں اور اس کے بعد اس کے سامنے کوئی اور دو زدیں موجود ہیں ان دو زدوں میں سے ایک زد کو کسی ایک کے لیے آپ ثابت کریں گے تو دوسری کے لیے خود با خود ثابت ہو جائے گی اب آئیے اس قلمے کو سنجھئے البخلو آرن بخل کی زد ہے سخاوت آر عیب ہے اور آر کی زد ہے خوبی حسن کمال امام نے اتنا کہا ہے کہ البخلو آرن بخل کے لیے امام نے کسی چیز کو ثابت کیا ہے عیب کو ثابت کیا ہے کہ بخل عیب ہے دوسرا جملہ خود با خود ثابت ہو کے نکل کے آرہا ہے کہ سخاوت ہنر ہے کمال ہے البخلو آرن بخل آر ہے انسان چاہے اس آر پر اس عیب پر چھتیس قسم کی توجیہات کہہ دے چھتیس قسم کے ریپر لگا دے لیکن اگر یہ بخل ہے نام بدلنے سے چیزیں بدلتی نہیں واقعیت اپنی جگہ پر رہتی ہے اب اگر انسان اپنے بخل کا نام سخاوت رکھ دے تو یہ سخاوت حسین نہیں ہوگی یہ سخاوت کمال نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے بخل کا نام سخاوت رکھ دیا ہے ہم الفاظ کی بات نہیں کر رہے ہیں معنی کا دریہ ہے تو البخلو آرن کے بخل عیب ہے دوسرا کلمہ امام کا امام فرماتے ہیں کہ الجبنو منقصتن بزدلی درپوپ ہونا منقصت یعنی کہ نقصان نقص ہے یا اردو میں کہتے ہیں کہ نقص ہے بزدلی نقص ہے یہاں پر بھی بالکل وہی بات پائی جاتی ہے کہ بزدلی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے شجاعت اور منقصت کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے کمال جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بزدلی نقص ہے اور بزدلی عیب ہے تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ شجاعت کمال ہے اور چونکہ خصوصیت سے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی ذات میں انسان ہوتے کے ناتے کسی قسم کا عیب نہیں پایا جاتا ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کی ذات کو پروردگار عالم نے اس قدر حسین اور اس قدر کمال فرمایا کہ انسان کے بارے میں ان کو دیکھ سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلقیا یہ ہر انسان کی بات نہیں ہے یہ ہر انسان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کی بات ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے کمال پر خلق کیا ہے لہٰذا ہمارے لیے یہ چیزیں جن کو میرے مولا امیر المومنین مختصر دو لفظوں ہیں بیان کرما رہا ہے کہ الجبنو منقصتن بزدلی منقصت ہے نقص ہے البتہ ایک جملہ کہہ جاؤں یہاں پر آکے جرت اور شجاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بات پر انسان اسدینے مول کھین چلے اوپر یہ شجاعت کا معنی نہیں ہے کسی نے اگر کسی مومن بھائے نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اور زیادتی کے موقع پر دین کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو تو اس موقع پر معاف کر دینا بھی شجاعت ہے اس موقع پر بخش دینا بھی شجاعت ہے ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے بخش دینا آپ کے خدمت میں پہلے آسکر چکا ہوں شاید کہ میرا مولا امیر المومنین جنگ کے دوران جنگ کے دوران تلوار چلا رہا ہے علی کی تلوار چلتی ہے تو کس پہ چلتی ہے علی تو ساتھ پشتوں تک ملاحظہ کر رہا ہے کہ کس پہ چل رہی ہے اور وہاں تلوار چل رہی ہے اور اس جگہ پر جو آدمی ہے وہ کافر ہے مقابل علی کا ایک وقت کافر نے کہا کہ یا علی اپنی تلوار دے دو کمال کی بات کر رہا ہوں کمال کیا ہے یا علی تلوار دے دو علی نکال لے لوں تلوار دے دی جنگ ہو رہی ہے بقائے اسلام کے لئے ہو رہی ہے اسلام کی آبیاری کے لئے ہو رہی ہے اپنی جان کا نظرہ پیش کیا جا رہا ہے علی سے تلوار مانگ رہا ہے تلوار دے 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 سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیوں اس جنگ میں تم مجھے تلوار کیوں دے 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 اب مانگنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا کروں کیا کروں اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ مانگنے والے کو لوٹایا جائے اب کس جگہ پر یہ بات اور یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی دیکھیں کیونکہ کمال ہمیشہ کمال ہوتا ہے حسن ہمیشہ حسن ہوتا ہے اور خصوصیت سے اس حسن کا تاجین کرنے والا اگر امام ہوتا ہے اس کی جو مورد ہے جو مقام ہے اس کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا تو بخن الجبن منقصت بزدلی منقصت ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا ہے فلانی نے میرے بیٹے کو مارا ہے اب اگر جا کر میں اس سے جگڑا نہ کروں تو وہ شیر ہو جائے گا شیر ہو جائے گا یہ جو انوان آ رہا ہے یہ کیا انوان ہے خوف تو نہیں ہے یہ یہ بزدلی کی کیفیت تو نہیں ہے آج اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ کیفیت نہ کی آج ان کو ہم نے جواب نہ دیا آج ہم نے ان کے گھر کے دروازے کے بعد دھاوا نہیں بولا تو کل یہ شیر ہو جائیں گے تو جو ہمیں تعلیم دیا جا رہا ہے اندر میں آگے کیا سیدھا رہا ہے کون ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کسی کو باقن پروسی نے کسی بچے نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ بل کر بات کی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ زیادتی کا جواب زیادتی ہی سے یہ دیا جائے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے جا کے گفتگو نہ کریں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے زیادتی کو آپ جھیل لیں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادتی کا جواب زیادتی کا جواب زیادتی جو آدمی کر رہا ہے حقیقت میں اس کے اندر میں چھپا ہوا ہے کہ آج اگر میں نے زیادتی نہیں کی تو کل اور چھڑ جائیں گے یہ خوف نتیجہ ہے یہ شجاعت نہیں ہے شجاعت تو یہ ہے کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد ان سے گفتگو کیجئے قبلہ آپ نے ایسا کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگلا کلمہ سنیے چار کلمہ یہاں پر آرہے ہیں الفقر یکھرس الانفتنا انہجتی فقر تو جانتے ہیں یکھرس کہتے ہیں گونگا کر دیتا ہے بے زبان کر دیتا ہے فقر بے زبان کر دیتا ہے فتن اکلمن انشان کو انہجت ہی اپنی دلیل سے معنی کیا ہوا یعنی کہ امام یہ واقعیت اور یہ فیکٹ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فقیر ہوتا ہے بے نواہ ہوتا ہے مال نہیں ہوتا ہے اس کے افقار بڑے قیمتی ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارہ جب اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو یہ بے نواہ یہ گونگا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بولنے کے قابلی نہیں رہتا ہے اس لیے کہ وہ مالدار افراد وہ متعمل لوگ اس کی بات کو ویلیو ہی نہیں رہیں گے اس کی بات کو ارزش ہی نہیں رہیں گے یہ جملہ دو حقیقتیں ہم پہ آیا کر رہا ہے ایک معاشرے کی زیادتی کی طرف ناظر ہے یہ مضمت کا جملہ ہے کہ معاشرہ سوسائٹی ایسے انسان کو بولنے کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور دولت ہے اور وہ انسان کہ جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو اس کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا اپنے افکار پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ افکار کے معاملے میں اس انسان کو ترجیل جائے جو اقل مند ہو باشاور ہو مال ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے مال ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تعلیم یہ دی جا رہی ہے مضمت کو کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے معاشرے کو ایسا تشقیل لے دیا ہے کہ تمہارے جم کے اندر تمہارے اجتماعات کے اندر انہی لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جن لوگوں کی پاس پائسہ ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے جن کے پاس ملال ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ملتی ہے جن کے پاس مال نہیں ہوتا اگر کسی کے افکار سننے ہیں کسی کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو یہ دولت مند اور غریب کا معاملہ نہیں ہے فتن کا معاملہ ہے اقل مند کون ہے نادان کون ہے جو اقل مند ہوگا اسے بولنے کی اجازت ہونی چاہیے اور جو نادان ہوں تو اسے بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی باتیں انسان کو غلط جانب لے کر جاتی ہیں تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقر غربت فقیری انسان کو اپنی دلیل پیش کرنے سے گونگا کر دیتی ہے اور اگلا جملہ آ رہا ہے کہ المقل غریب فی بلدتی مقل کہتے ہیں قلیل المالکو جس کے پاس مال نہ ہوں یہ تو روز ہی کی کہانی ہے شادیوں میں تو آپ بھی جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں ان لوگوں کا ان عزیزوں کا استقبال کیا جاتا ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس کسرت پائی جاتی ہے اور وہ افراد اور وہ دشتدار جو غریب ہیں جو نادار ہیں وہ کب آئے کب گئے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا ہے امام فرماتے ہیں غریب کا لفظ عربی میں اب آیا ہے عربی زبان میں غریب کہتے ہیں عجنبی کو پسی طرح جو لفظ آئے تھا وہ آئے تھا فقر فقر کا تجزمہ ہم نے کیا تھا غریب اور اب لفظ آئے غریب غریب کا معنی غریب نہیں ہے عربی زبان میں جو غریب اسے کیا کہتے ہیں عجنبی جو اپنے شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جائے اسے کہا جاتا ہے عجنبی وہ آدمی جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ بیچارہ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہوتا ہے اسے کوئی پہچانتا نہیں اس کو کوئی سلام نہیں کرتا اگر سلام کر دے تو جواب نہیں دیتا اس کے وجود کو لوگ ادم شمار کرتے ہیں امام نے یہاں پر دو پہلو بیان کیے ایک طرف معاشرے کا جبر بیان کیا کہ جو قابل مذہبت ہے ایک طرف تعلیم دی ہے کہ دیکھو اگر واقعا تمہارے پاس کوئی چیز ہے بعض روایہ اپنے جملہ پائے جاتا ہے کہ فقر اور غربت بہت بلکہ کہا گیا کہ کفر ہے انسان اپنے آپ کو اس حالت میں لے کر آئے توقل اللہ ایک مطلب ہے لیکن ایس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے بلکہ اپنے آپ کو اس فقر اور ناداری سے نکالنے کی کوشش اور صحیح کرے میں نے کہا کہ مولانا دو باتیں کہیں ہیں ایک مرتب ہم نے جبر بتایا ہے معاشرے کا اور ایک مرتب تعلیم بھی دیا ہے کہ دیکھو معاشرہ ایسا ہی لینے والا ہے اگر تم نے معاشرے میں کوئی مقام چاہیے کوئی عزت چاہیے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے فقر کو برطرف کرو حلال راستوں سے یہ نہیں کہا جارہا کہ حرام راستوں سے اپنے فقر کو برطرف کرو گے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس چیز کو ملاک اور بیار کرانا دے کہ فقیر کو بحیثیت نہ دے وہ رشتدار ہے تو رشتداری کی وجہ سے احترام کا مستحق ہے وہ مومن ہیں تو معیمان کی وجہ سے احترام کا مستحق ہے وہ اقل مند ہے بشعور ہے تو اپنے اقل مندی اور دانائیک وجہ سے احترام اور احترام کا مستحق ہے اس کے بعد جملہ آ رہا ہے کہ عجز کہتے ہیں عاجز ہونے کو کوئی کام انسان نہ کر پائے تو یہ عاجز ہونا دو جگہ پر ہوتا ہے ایک مرتبہ انسان اپنے درون میں عاجز ہیں ایک مرتبہ اپنے بیرون میں عاجز ہیں کیا مطلب کہ اگر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب بھی میں کسی کا مال دیکھتا ہوں کسی کو مالدار دیکھتا ہوں تو مجھ میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کٹرول کر لے لیکن نہیں کر پاتا تو اپنے آپ سے لڑنے میں ہی عاجز ہے بیچارہ ایک یہ ایک دوسرا ہے جو خارجی چیزوں کے اعتبار سے عاجز ہے مثال کے طور پر یہ انسان ہے جت چاہتا ہے کہ اپنی قریب رشتداروں کی مدد کرے ہیں لیکن اس کے بعد خود پیسہ ہی نہیں ہے اس کی مدد کرنے سے عاجز ہیں یہ چاہتا ہے کسی یتیم کی سرپرستی کرے ہیں مال خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد مال ہی نہیں ہے کہ یہ خرچ کر سکے ہیں یہ چاہتا ہے کہ خجر کے نماز اول وقت میں پڑھو لیکن ہر روز کوشش کرنے کے بعد یہ صبح اٹھنے ہی پاتا ہے یہ خارجی عوامل ہے جو انسان کے نفس سے باہر پائے جاتے ہیں وہ دروری عوامل تھی جو انسان کے نفس میں پائے جاتے تھے تو آجزی چاہے اندر میں ہو چاہے باہر میں ہو آجزی آجزی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ آجزی آفت ہے یہ آفت کیا چیز ہوتی ہے ہمارے اردو میں تو بہت بلتا ہے آفت ہے عربی زبان کا لفظ ہے آفت کہتے کسے ہیں آفت حقیقت میں اس بلا اور وبا اور اس بیماری کا نام ہے کہ جب کسی چیز کو لگ جائے تو ختم کر کے چھوٹی ہے جیسے کہ دارپنی کیڑا لگ جائے عربی زبان میں اسے آفت کہا جاتا ہے یہاں مثال کی طور پر وہ جو کھیت میں جو فصل ہوتی ہے فصل پر تکنی دل کا حملہ ہو جائے تو اب وہ تکنی دل کا حملہ جو ہو گیا ہے تو فصل چھوڑیں گے نہیں یہ آفت ہے یہ فصل پر کیڑا لگ گیا ہے یہ آفت ہے اب جملہ سنیں گے کہ یہ کس چیز کی آفت ہے اس مثال میں تو وہ کیڑا دانت کی آفت تھا فصل کی آفت تھا یہ سب چیزیں تھی تو یہاں پر کیا ہے دودھ پڑے ایک پڑتا مل کر عجز و آفت عجز ہے آفت یعنی عجز وہ چیز ہے جب کسی چیز پر لگ جائے تو اس کو ختم کر دیتی ہے کیا مطلب کہ عجز اگر انسان کی عمل کو لگ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے عجز اگر انسان آجزی انسان کی عقیدے کو لگ جائے تو انسان کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے کہ کنٹرول کے قابل نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ عجز وہ چیز ہے معذوری ایسی چیز ہے اس میں مذہبت کا پہلو بھی ہے پوزیٹیف پہلو بھی آپ میں دکھاتا ہوں مثال کے طور پر اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو سلامت رکھے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ تم ہماری خدمت میں آگے عبادت کرو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا کیا کمال ہے کہ جو وضو سے بھی ہو کھڑے ہوگر بھی ہو رکوع بھی صحیح ہے سجدہ بھی صحیح ہے اب ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ وضو چھوٹ گیا نماز تو پھر بھی پڑھ رہا ہے لیکن یہ نماز تو اس نماز میں بڑا فرق ہے کسی آدمی سے کھڑے ہوگر نماز نہیں پڑھ پا رہا اجازت مل گئی کہ تم بیٹھ جاؤ لیکن وہ کمال عبادت تو ہاتھ سے چلا گیا اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ جوانے کی عبادت کمال کی ہوتی ہے تو اب یہ انسان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو یہ بھی تو ایک قسم کی آجازی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ انسان کی عبادت کی کمال کو کھا جاتی ہے عبادت کو نہیں کھاتی ہے عبادت کو جو کمال تھا اس جوانے میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو کمال کے ساتھ عبادت پڑھ رہا تھا کر رہا تھا اس کو ثواب مل رہا تھا جہاں یہ آجزی آگئی وہاں سے کمال چلا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ فقط اور فقط چیز بالکل ختم ہو جائے کبھی کمال بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جملہ ہے اصبر و شجاعت یہاں پہ ہوئی بات ہے کہ صبر شجاعت ہے متضاد شجاعت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے بزدلی اور صبر کے مقابلے میں جو چیز ہے جزا اور فضا کر دینا اپنے کابو سے باہر نکال دینا یعنی اپنے کابو سے باہر نکل جانا ایک قسم کی بزدلی ہے اور یہ جملہ بہت امدہ ترجمہ کیا جائے تو صبر کا کیا ترجمہ ہوگا صبر کا بہت امدہ ترجمہ انگریزی زبان کے عدبات سے کیا جائے تو پیشنس کر سکتے ہیں پیشنس یعنی کیا مطلب مثال دیکھے سمجھاؤں آپ کو کہ اگر جو ہے وہ ایک گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو خود بخود تو نہیں چاہ رہا حضرت شیطان وسپسے ڈال رہے ہیں حضرت شیطان اپنا کام کر رہے ہیں اور جنود رحمان اپنا کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان فوراں شیطان کے دیکھانے آتا ہے ادھر سے جنود رحمانی بھی روکتے کہ نہیں نہیں یہ جو چند چل رہی ہوتے ہیں اس جنگ میں اگر انسان صبر سے کام لے تحمل سے کام لے اور لشکر رحمان کو جتوا دے تو یہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس نے گناہ اور معاصیت کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس نے گناہ اور معاصیت کے موقع پر اور ایک اور مثال دی جائے کہ خجر کی نماز ہے جیسے کہ آج کل کی صبحیں تھنڈی صبحیں اٹھنا مشکل کام ہے اب انسان کی آگ تو کھولی ہے لیکن وسوسے شروع ہیں کہ کوئی بات نہیں آج کذا کر لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے اور وہاں سے جنود رحمان لشکر رحمان کہہ رہے کے پڑھ لوں سوا پہ لے گا تمہیں گناہ سے بچ جاؤ گے اب جنگ ہو رہی ہے اور بلاخر انسان جنود شیطان کو ہٹا کر ہرا کر جنود رحمان کی پیروی کرتے ہوئے نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس آدمی نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے صبر کا مرائزہ مظاہرہ کبھی کام کرنے میں ہوتا ہے اور کبھی کام نہ کرنے میں ہوتا ہے حرام کی بات بھی کیا ہے حلال کی بات بھی کی اس کے علاوہ بھی صبر کی مقام ہے منزلت موجود ہے مثال کے طور پر انسان نے پروردگار سے دعا کی یہ پروردگار پر کی مصیبتوں کو ٹال دے تو میرا کام نہ دعا کرنا اور میرا یہی کام ہے اور اس کے بعد میں پروردگار سے شکوے شکایت شروع کر دوں کہ پروردگار تو میری ہی نہیں سنتا ہے تو سب کی سنتا ہے میرا پیشنس کہاں گیا میرا صبر کہاں گیا کہ جب میں نے اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے حوالے کیا ہے تو وہ تو نعمل مولا وہ نعمل وکیل ہے اس سے بہتر تو کوئی وکیل ہی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر مجھے شان پروردگار کے سامنے اپنے پیشنس کو اپنے صبر کو بچا کے رکھنا ہے تو صبر کا دائرہ بہت بڑا ہے جس جگہ پر بھی مزدہ کے صبر پایا جاتا ہے امام فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کا مظاہرہ کرنا شجاعت ہے اور اپنے دامن سے انسان اگر صبر کو چھوڑ دے تو انسان مزدلی میں مبتلا ہو جائے گا چونکہ مجھے جملے پورے کرنا ہے وقت ہو چکا ہے لیکن انشاءاللہ آپ لوگ اجاعت دیں اس کو مکمل کر دوں تاکہ یہ کلمہ مکمل ہو جائے از زہد و سر و سر زہد تو زہد سے نکلا ہے عجیب کمال ہے ابھی زبان کا یہ لفظ زہد اگر اس طرح سے بولا جائے کہ فلانی زہدہ فی الدنیا ایک بولنے کا طریقہ ہے کہ فی آیا ہے اور دوسری مطلب ہم کہیں کہ فلانی زہدہ اند دنیا فلانی زہدہ فی الدنیا فلانی زہدہ اند دنیا فی کا اور ان کا ہی تو فرق ہے زہدہ تو زہدہ یہ لیکن دونوں معنیوں میں متضاد فرق پائے جاتا ہے زہدہ فی الدنیا ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہے اور زہدہ اند دنیا ہو تو اس کا معنی ہے کہ دنیا گریز ہے دنیا سے یہ آوائٹ کرتا ہے دور جاتا ہے اب یہاں پر مولانا اس لفظ استعمال کہیں اززہدو معلوم ہے کہ یہاں پر دنیا میں زہد نہیں ہے بلکہ دنیا سے زہد ہے دنیا سے کنارہ کشی ہے امام فرماتے ہیں کہ اززہدو سروتو یہ حقیقت میں کلام کنایا ہے استعارہ ہے استعارے میں کیا ہوتا ہے استعارے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دیتا ہے اور تشبیح دینے کے بعد تشبیح دینے والے حروف کو آٹا دیتا ہے مثال کی طبعہ جو ہم کہیں یہی جملہ کہیں کہ زہد سروت کی طرح سے ہے زہد الگ چیز ہے دولت الگ چیز ہے اصل میں یہ جملہ استعارہ ہے جس میں مولا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زہد سروت کی طرح سے جب بھی ہم کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیح دیتے ہیں تو تشبیح میں شباحت ہونی چاہیے کوئی وجہ ہونی چاہیے جیسے ملد الزبان میں کہتے ہیں کہ فلانی شیر کی طرح سے ہے تو بھائی کس چیز میں کہ دھارکا ہے نہیں بہادر ہے شجاہ ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانی ہاتمتائی ہے یعنی ہاتمتائی کی طرح سے کس چیز میں سخاوت کے اندر ہے واضح ہی تو جب ہم کہتے ہیں فلانی ہاتمتائی کی طرح سے ہے تو یہ کہلاتی ہے تشبیح لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلانی ہاتمتائی ہے تو یہ کہہ راتا ہے استعارہ تو چاہے تشبیح ہو چاہے استعار ہو وجہ شباہت ہونے چاہیے کہ کیوں آپ نے فلانی کو آپ نے ہاتمتائی جیسا کہہ دیا تو ہاتمتائی میں کوئی خاص خوبی تو ہوگی نا تو وہ خوبی یہاں پر سروت میں ڈھوننے کی ضرورت ہے دولت میں کیا خوبی ہے دولت مادی اعتبار سے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے جہاں بھی دولت آتی ہے وہاں پر بے نیازی آتی ہے دولت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے عام کونسپ یہی پایا جاتا ہے تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ زہد دولت کی معنید ہے جس طریقے سے دولت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے اسی طریقے سے زہد انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے لیکن زہد میں ایک خوبی اور بھی ہے کہ دولت میں کچھ میٹرلیزم موجود ہے کوئی مادہ پایا جاتا ہے زہد کے اندر یہ مادہ بھی نہیں پایا جاتا کہ الزہد ایک سروت ہے اور آخری جملہ کہ الورع جنت ورع کہتے ہیں تقوی اور پریزگاری کو جنہ کہتے ہیں دھال کو وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی استیارہ پایا جاتا ہے یعنی کہ ورع دھال کی طرح سے ہے سپر کی طرح سے ہے سپر کیا کرتی ہے دھال کیا کرتی ہے جنگ کے شرائط کو جنگ کی آفتوں کو انسان سے دور رکھتی ہے بلکل اسی طریقے سے تقوی اور پریزگاری انسان پر گناہوں کی آفتوں کو انسان سے دور رکھتا ہے اور انسان کو اس کیزوں سے محفوظ رکھتا ہے مل کر دور پڑے ایک مرتبہ محمد و آل محمد کے ساتھ آخر میں مل کر دعا مانگتے ہیں بایدہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو علم الدین حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما بایدہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں گئے بھی کوئی مومن کوئی اہل بیت کا شیعہ پائے جاتا ہے اس کی جان مال اللہ تعبرو کی حفاظت فرما جب اولاد ہیں اولاد نرینہ ادا فرما جب روزگار نے روزگار ادا فرما جو پریشانہ حوالے ان کی پریشانی کو برطرف فرما بایدہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اتباطِ آلیات کی زیارت کا شرف عطا فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما فَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَسْخَمِيُدْدْوَا تین مرتبہ عمل کر دوروت پر